میں کچھ شیئر حاضر کر رہا ہوں اور قلب ہے آپ کی تقریر میں بڑا پہلانی کہاں کہاں پہنچا یہ آپ یہ تقریریں سننے وہ کہاں ملتی ہیں اس کی بینا یہ ہے اس کی بینا یہ ہے کہ تقریریں لفظوں سے کی جاتے ہیں آپ جن سے تقریر اور جب دل تاریخ کے ساتھ چلتا ہے تو یقین کیجئے کہ صدیوں کی امانت بن جاتا ہے میں موائل بات دیتا ہوں آپ کے ان خیالات ان بصیرت افروس آپ کے جذبات جس طرح سے تمام لوگوں نے اس میں شرکت کی آپ لوگ ایک مقصد کے تحت چلائے ہیں پرور لگا رہے ہیں اس مقصد میں کھانی آگیاں لیں کیونکہ میں نے ایک شیئر میں صرف وہ شیئر پر رہا ہوں آپ کے سارے جذبے شوق اور جو آپ کا کمیتمنٹ ہے اس کو لکھتے ہوئے کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت یہ چراہ کئی آنگھیوں میں بھائی ہے خدا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت یہ چراہ کئی آنگھیوں پر بھائی ہے خدا کا شکریہ کا پانیوں تک ایک چراہ کئی آنگھیوں پر بھائی ہے بہت صدای شکریہ شکریہ کہ منہ ہمارے حضوروں نے بڑے قربانی آگیاں دیتا ہے تو وہ شیر جانتا ہے مجھے کہ ایک بچی کا انٹریبو کوئی لے رہا تھا یہ لیتا تو وہ کہ رہی تھی کہ ہم نہ کھڑکیوں تک نہیں آ پاتے اسی کے گولی کا خطرہ ہوتا ہے میں یہی سے بات شروع کرتا ہوں کہ دریچوں تک چلے آئے تمہارے دور کے خطرے ہیں ہم اپنے دھر سے باہر جھاگنے کا حق نہیں کھو گئی اللہ 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 موسیقی 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 بہت دوست جہاں ہم عزت موجود ہیں جہاں سے اپنا موادہ دیں گے کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کڑے ہیں وہ آج کو سر کر کے دکھانے پہ اڑے ہیں چا بات ہے چا بات ہے دیکھیں غدر بنام وہ آج کو سر کر کے دکھانے پہ اڑے ہیں ہم ہیں کہ ابھی کل کے ہی پیرو پہ کھڑے ہیں ہم ہیں کہ ابھی کل کے ہی پیرو پہ کھڑے ہیں اللہ میرا باگ اجرنے سے بچتا جائے آمین آئیے دوستو شکت فرمائیں کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ خرمے اللہ میرا باگ اجرنے سے بچانا کچھ پھول بھی کانٹوں کی ہمائیت میں تھڑے ہیں باگ اجرنے سے بچانا کچھ پھول بھی کانٹوں کی ہمائیت میں تھڑے ہیں باگ اجرنے سے بچانا کچھ پھول بھی کانٹوں کی ہمائیت میں تھڑے ہیں آلیب ہے مولویت اور شاید ہمارے زبان کی سب سے بڑی آرامت بھی یہی چیز ہے میں شہر پیش کر رہا ہوں مگر آپ تک پہنچے بلائے ہم فرمائیے کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم کس سے کھڑے ہیں لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں دیتے ہیں کہ دیتے ہیں وہی فیصلے توفانوں کے رخ پر آپ زدر والے بھی ہیں میرے مغموم کے ساتھ زدر کی بھی لائد رکھی رہا کہ دیتے ہیں وہی فیصلے توفانوں کے رخ پر جو ایک زمانے سے کناروں کے ٹھپے ہیں پھر کہیے پھر کہیے جو ایک زمانے سے کناروں کے ٹھپے ہیں آئیے کچھ شیئر اور پیشنے کی جانتے ہیں مرانا فرمائے کہ کون سی بات کہاں کہے سے تکی جاتی ہے کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ صلیقہ ہو تو حرماس ہمی ہے کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ صلیقہ ہو یہ صلیقہ ہو یہ انفرانی بات نہیں اجتماعی بھی یہی ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہیں جاتی ہے یہ صلیقہ ہو تو حرماس ہمی جاتی ہے یہ صلیقہ ہو تو حرماس ہمی جاتی ہے مزارہ برمائے کہ یہ صلیقہ ہو تو حرماس سنی جاتی ہے ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے ہیں ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے ہیں ایک بگڑی ہوئی ایک بہتیا ہوتی ہے اور میں پیش کر رہا ہوں مرحبہ فرمائے یہ جگل کہ ہمارا اور آپ کانونوں کا مسئلہ ہے عوام ابھی تک پرانزے زرگاہ ہیں چند لوگوں کے ہاتھوں میں اقتردار ہیں پیش کرتا ہوں کہ تہاں قطرے کی غم فاری کرے ہیں کہاں قدرے کی غم خالی کرے ہیں سمندر ہے آدار تاری کرے ہیں کہاں قدرے کی غم خالی کرے ہیں سمندر ہے آدار تاری کرے ہیں اور یہ بھی انڈر ڈیبلپٹ کنٹیز کا ایک عالمیہ ہے کہ قانون بنتے ہیں ہمیں قانون ماننے سے زیادہ اس کو توڑنے میں مضا یہ ہے بس اللہ علیہ وسلم کہ یہ کہ تہاں قدر ہے گم خوالی کرے ہیں سمندر ہے ادارکاری کرے ہیں کوئی مانے نہ مانے اس کی مردی کوئی مانے نہ مانے اس کی مردی مگر وہ حکم تو جاری کرے گا کوئی مانے نہ مانے اس کی مردی کوئی مانے آپ کی جگہ بہت اچھا سنا ہے مگر یہ کچھ سپے ہیں یہ بڑے محترم بڑے معصوم لوگ میں کہتا ہوں وہ تھوڑی دن کے یہ ان کی معصومیتیں جو ہیں وہ شوکی میں تبدیل ہو جائیں مجھے فکر ہی شوکی میں کہ کہا قدرے کی غم خوالی کرے ہیں سمندر ہے ادارکاری کرے ہیں کوئی مانے نہ مانے اس کی مردی مگر وہ حکم تو جاری کرے ہیں پھر پیش کرتا ہوں کہ نہیں لمحہ بھی جس کی دست رس میں نہیں لمحہ بھی جس کی دست رس میں وہی صدیوں کی تیاری کرے ہیں وہی صدیوں کی تنگاری کرے ہیں اور پھر بات آپ ہی کی آتی ہے اللہ اللہ فرمائیے آپ کی بات کہ ہماری بات بھی آئے تو جانے ہماری بات بھی آئے تو جانے وہ بات ہے تو بہت ساری کریں ہماری بات بھی آئے اور ہم تو ابھی تک یہی طرح سنہیں ہماری بات بھی آئے تو جانے وہ باتیں تو بہت ساری کریں گنابا آئے گا چل دیں گے ہمگری گنابا آئے گا چل دیں گے ہمگری سفر کی تو ہم سی آئے اور آخر میں یہ بیش ہے پیش کرتا ہوں برادر تمہاری ہے آہ ہمارے بیٹے میں یہ ساسا پہلے کی غلل ہے اور تلہی ہے یوں ہے مطلع ساٹھ سال کی آگا دی ساٹھ سال کے یہ دن اور اس کے بعد ہماری محلومیاں کہ سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ کتنا بڑا مداب ہوا روشن کتنا بڑا مداب ہوا روشن شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ انشاءہ بھائی شیرام کے ساتھ جائے گا شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ کیجے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ شکے لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ کیجے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ اور کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے میں کہنے کی احمد کر رہا ہوں کامی ہر ایک آدمی کی یہی ہے اس نے کہا ہوں کہ شکے لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ کیجے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ کس کام کی رہی یہ دکھانے کی زندگی کس کام کی رہی یہ دکھانے کی زندگی وادہ یہ کسی سے گزاری کسی سے آپ نے بہت نوازا بڑی نائج بڑی نوازش ابھی آپ اس مرحلے سے نہیں گزرے ہمجھے اپنی مرحلے وہ دیکھئے اپنی طبیعت سے نہیں پڑھنا جاتا ہوں اور وہ غزل بڑی مخصوص محفلوں پڑھنی جا سکتی عام مشاعروں میں نہیں پڑھنی جا سکتی مگر مجھے یقین ہے کہ یہ محفل مخصوص ہے عام مشترہ اتنا دشوار ہے دنیا یہ ہونر آنہ بھی اس کی زمینی آپ کا انتہان لے گی کہ کتنا دشوار ہے دنیا یہ ہونر آنہ بھی یہ ہی اسلام کا پتہ بار کہ کتنا دشوار ہے دشوار ہے دنیا یہ ہونر آنہ بھی تجھ سے ہی فاصلا رکھنا تجھے اپنا اپنا دشوار ہے دنیا یہ ہونر آنہ بھی تجھ سے ہی فاصلا رکھنا تجھے اپنا تجھے اپنا دشوار ہے دشوار ہے دشوار ہے دشوار ہے دشوار ہے کہ کیسی آداب تجھے اپنا دشوار ہے دشوار ہے دشوار ہے دشوار ہے دشوار ہے ہے league کہ کیسی آداب نمائش ہے نمائش ہے ہے سبحان اللہ خدا کی قسم میں آپ کی خجموں سے مہت رہا ہوں کہ ایسی آداب نمارچ لگائیں شرطیں پھول ہونا ہی نہیں پھول نظر آنا بھی کہ دل کی بگڑی ہی ہوئی آدت سے یہ امید نہ تھی کہ دل کی بگڑی ہی ہوئی آدت سے امید نہ تھی بھول جائے گا ایک دن تیرا یاد آدھ دل کی بگڑی ہی ہوئی آدت سے امید نہ تھی بھول جائے بھول جائے جب تک آج جیسے سامنے ہی مہنے ہم نہ غلق کی تہداریاں ساتھ ہوتی ہیں نہ غلق کی بھولی ہی ہوئی آدت سے امید نہ تھی بھول جائے گا ایک دن تیرا یاد آدھ جانے کب شہر کے رسطوں کا بدل جائے مزا کیا بات ہے کیا بات ہے جانے کب شہر رکے سوتوں کا بدل جا ایتنا سا تو نہیں لوٹ کے گھر جانے کب شہر رکے سوتوں کا بدل جا ایتنا سا تو نہیں لوٹ کے گھر شکریہ بہت شکریہ اب ایک شہر آپ کا شہر آپ کے حوالے کی پوری تحریک آج کنونشن ہو رہا ہے جن حالات انہیں اس تحریک کو جان گیا دو میتوں ہو رہا ہے کہ ایتنا آپ کی نظر ہے اور آپ کے تفسر سے سب کی نظر ہے ایتنا ساں تو نہیں لوٹ کے گھر جانا ایسے رشتے کا بھرم رکھنا کوئی خیر ایسے رشتے کا بھرم رکھنا کوئی خیر نہیں تیرا ہونا بھی نہیں اور تیرا کہنا ایسے رشتے کا بھرم رکھنا کوئی خیر نہیں ایسے رشتے کا بھرم رکھنا کوئی خیر نہیں بھرم رکھنا کوئی خیر نہیں بھرم رکھنا کوئی خیر نہیں بھرم رکھنا دیکھئے ایسے رکھنا دیکھئے ایسے رکھنا میں ایک لمحے کے لئے ریج دے فیلر کہتے ہیں ریڈیو کی زبان میں وزیم بھائی اپنے اشار پڑھ رہے تھے اور غزل کے خالص غزل کے لہجے میں پڑھ رہے تھے لیکن اس پہ ذرا سا غور کیجئے تو ماہانی کی پوری پوری کائنات ان کے دو دو بس کو بچھتے ہیں میں وزیم بھائی سے ایک گدارش کروں گا یہ روہل بھائی بیٹھے ہیں آری بھائی بیٹھے ہیں خالد بھائی بیٹھے ہیں آپ تمام حضرات بیٹھے ہیں بڑی محبت سے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس مشارے کی میں پھل کو بلندیوں سے ہم کنات کر رہے ہیں لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ حیرت نہیں ہو رہی اس لیے کہ ہمیں آپ کو ہمیں تو یہ وراثت میں ملا تھا ہمارا مسئلہ یہ ہندوختان میں اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ ہماری نئی نسل اس جگہ سے جہاں اردو زبان پیدا ہوئی جہاں اردو عدد تخلیخ ہوا جہاں اردو تہذیب فانسین دیتی ہے ہماری نئی نسل صرف ترقی آفتہ ملکوں کی تخلیق میں اپنی تہذیب سے کٹ گئی ہے مگر میں سلام کرتا ہوں آپ حضرات کی تربیت کو کہ یہ عالی بھائی کی بچی بیٹھی ہے یہ روحل بھائی کی بچی بیٹھی ہے اور ایسی بہت سی بچیاں اس طرح سے مشاہرہ سن رہی ہیں اس طرح سے اتنے خلوط سے اتنی محبت سے اور اتنی سنجلکی سے یہ مشاہرہ سن رہی ہیں کہ میں بہت عدب سے ہاتھ جھوڑ کے بھائی سے کہوں گا کہ ابھی تک تو وہ آپ کو شیئر سناتے رہے ہیں یہ مشاہرہ اگلی نسلوں کی آمانت بن گیا ہے اس لئے تشریف بنائیں اور اس طرح سے سنائیں کہ ان کے چہرے پر جو چمک ہے اس میں اور اضافہ ہو اللہ اسلام اگلی نسلوں کی تعلیم ہو دچوں کا حکم ایک اس لئے تعلیم کی تعلیم ہو یہ ہے کہ بلکل صحیح ہم آیا میرا شان میں کہ یہ ہمارے عدبی فکری احضیبی وارث ہیں تو انہوں ایک میں نے تھوڑی سی دیت کے سزلے میں کوشش کیا دو جملے بولنے کی جادوں میں چاہتا ہوں کہ غزل اور نظم یہ ہمارے فارسی کا اتنا ضرورت اثر رہا کہ یہ شہریت تک محدود ہو کر رہ گئے کیونکہ ہمارا نے ان کے سر پرستی کی تھی رہوسا نے سر پرستی کی تھی تو شہریت تک محدود ہو کر رہ گئے ہندوستان کیا بڑے سغیر کے دیہادوں میں پوری دنیا آباد تھی خیالوں کی تصورات تھی ماؤسموں کی منظروں کی احساسات تھی اس تک غدر کی رسائی نہیں چکتی میری گزشتہ بیس پچھے صاحب نے یہ کوشش رہے کہ میں اس دنیا سے اردو کو جھو لے کی کوشش کریں تو اسی نمونے کے توپہ میں نے کچھ لوگ سسکتی جو کہلاتی ہے دیہادوں کی بڑی معصوم بڑی بھولے بھولے تو اس کو میں نے کہیں کہیں پر پیش کرنے کی کوشش نہیں ہے رومان کا مرکز ہوگا گھر تقدیس کا مرکز ہے پاکیزی کا مرکز ہے اب نائکہ کا چاہنے والا دروازے پردستک دیتا ہے محبت کی صدر لگاتا ہے لیکن بریادائیں عزت نفس جو ہے وہ اس کو رسوئی سے دروازے تکانے کی اجازت نہیں دیتی دروازے سے رسوئی تک کا جو فاصلہ ہے وہی اس جیس کا موضوع ہے بھات چاول کو کہتے ہیں اگر آپ بھولے نہ ہو اگر ہماری گاہ بھات چڑھے چھولے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ بھات چڑھے چھولے پہ بھات چڑھے چھولے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ بھات چڑھے چھولے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ جن میں نے گھر بھی سمجھ لیا پانگٹگ پہ بھات چڑھے چھولے پہ دوار ہوئی کھٹ 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 بھات چڑھے چھولے پہ دوار ہوئی کھٹ 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 نہ چھولے پہ دوار ہوئی کھٹر کھٹ کھٹ جل میلے گھر بھی سمجھے آپن گھٹ بھات چڑے چولے پہ دار ہوئی کھٹ بتویں کہ آنر کی آنر کی دوری سمندر لاغے آنر کی دوری سمندر لاغے پان کروں کیسے بہت ڈر لاغے آنر کی دوری سمندر لاغے پان کروں کیسے بہت ڈر لاغے اب کروں کیا پہ چکھوں کہ ہندیاں میں خچ پچ 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 ہندیاں میں بڑا سنکٹ بہت چلے پہ دار ہوئی کھٹ بہت چلے پہ دار ہوئی کھٹ ہندیاں میں خچ پچ تو راور جو ہے وہ حرن کا بھید بدل کر آتا ہے دھوکہ دینے کی تو آواز آتی ہے رام کی چیخنے کی آواز آتی ہے گونے کی تو وہ سیطہ مجبور کرتی ہے کہ تم جاؤ لشمن کو حفاظت پریش ہو جائے جو بھائی کے حکم السلام نہیں جانا چاہتے تھے تو جب بہت مجبور کیا اور تانہ دیا تو وہ ایک لکیر کھیل گئے تھے کہ آپ اس کے آگے نہ جائیے گا خطرہ ہوگا اس کو لشمن ریکھا کہتے ہیں لشمن ریکھا کہتے ہیں لائن کو لشمن کی خیشی بھی ریکھا آئیے ملادہ فرمائیے بھات چڑھے چولے پہ دوار ہوئی خٹ کر جنمی نے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ بھات چڑھے چولے پہ دوار ہوئی خٹ کر بند ملادہ فرمائیے کہ پیار کہے جا جا پیار کہے جا 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 لاج کہے نا جا پیار کہے جا جا لاج کہے نا جا چھوٹی سی کٹیا باری مری آدھا چھوٹی سی کٹیا باری مری آدھا لچ من کی ریکھا بھائی لچ من کی ریکھا بھائی بھائی بھول کی چاؤ گھٹ بھائی بھول کی چاؤ گھٹ بھائی لے گھر بھی سمجھ لیا پر گھٹ بھات چڑھے چولے پہ دوار ہوئی خٹ بہت اہم ہے پورے گیت کا دیو سے اگر آپ محمد سے سنید بہت انجاز ہے کہ گھر کی رسوئی پہ ممدہ کا پہراہ کہ گھر کی رسوئی پہ ممدہ کا پہراہ چولے میں رکھا ہے سپنا سنہرہ گھر کی رسوئی پہ ممدہ کا پہراہ چولے میں رکھا ہے سپنا سنہرہ باہر سے اندر کا ہٹ ہی آہ باہر سے اندر کا ہٹ محمد سے سنہرہ گھر کی رسوئی پہ ممدہ کا پہراہ چولے میں رنگھا ہے سپنا سنہرہ باہر دے اندر سکا ہٹی لا ہٹ باہر دے چلے پہ پار ہوئی جنی ایدھا بھی سمجھے یا انگر جانا ہے موسیقی موسیقی دوسرا مسرا آپ تر پہنچے تو مجھے لطفائے کہ سمندر دل میں ہے اظہار کے پیاسے سے رکھتے ہیں صداوں کے زمانے میں جس سنگاٹس ہیں سمندر دل میں ہے اظہار کے پیاسے سے رکھتے ہیں صداوں کے زمانے میں سناکے سے سناکے سے تو اپنے آنکھ کو ہم دیر تک نائے سے لیکن یہ قافیہ استعمال کرتے ہیں غادر بنے گا تو اپنے آنکھ کو ہم دیر تک نائے سے لکھتے ہیں ملے ہیں مدتوں میں ہم تو سمجھوتے سے بڑھتے ہیں ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں مچوں کی فاتر ایک دیت ہوتے ہیں دیکھئے اس میں یہ گیت جو ہے اس گیت کا عمان ہے برہن کا ساون تو جدائی کی ماری ایک معصوم سی زڑکی کے ساتھ آتی ملائے ہوئے آنہو راگی ساون کیا جانے مجھ برہن کی پیاس آنہو راگی ساون کیا جانے مجھ برہن کی پیاس نہ جانے مجھ برہن کی پیاس بادروا جب گھر آئے من میرا تن سے بوزے من میرا تن سے بوزے پوری ذمہ تاری کے ساتھ شاہری ہوگی بادروا جب گھر آئے من میرا تن سے بوزے بادروا جب گھر آئے من میرا تن سے بوزے بادروا جب گھر آئے مجھ باگی سو ہر آٹ پر چونکے دیکھوں کوئی آس نہ پا نہ جانے مجھ برہن کی پیار کھیتوں کی ہر یار تانے مارے ہسی اُڑائے کھیتوں کی ہر یار تانے مارے ہسی اُڑائے ہاں کھیتوں کی ہر یارmud ہاں ہاں پر چونک دیکھوں کوئی آس نہ پاس نہ جانے مجھ برہن کی پیاس آنوراگی ساون کیا جانے مجھ برہن کی پیاس نہ جانے مجھ برہن کی پیاس اچھا دوسرا سنا تو دوسرا سنا بھو کہ مہست ہوا تنری سے کھلے پیشا می سکھلائے پرکیف کی نیشر کو کہتے ہیں کہ مہست ہوا تنری سے کھلے پیشا می سکھلائے موسیقی کہ اتنے امت توڑنے والے اور میری اک آس اتنے امت توڑنے والے اور میری اک آس نہ دانے مجھد رہن کی پیان کھیتوں کی ہریاری تانے مارے ہتھی اڑائے کھیتوں کی ہریاری تانے مارے ہتھی اڑائے بہتا جھرنا انگ انگ کو ترپنسا دکھلا ہے بہتا جھرنا انگ انگ کو ترپنسا دکھلا ہے شرم سے دورا ہو جائے شرم سے دورا ہو جائے بے راگی احساس شرم سے دورا ہو جائے بے راگی احساس جانے مجھد رہن کی پیان ہم نا دیسہ جانے مجھد رہن کی پیان دوستو آخری بند جس کے لیے گیٹ آ لیا بلکل نیا بند آخری بندی میں آخری بندی میں آخری بندی میں اس کے گیٹ کے مرحب ہائیے کہ نیند مرحب ہائیے کہ نیند کا بھی ہاں بھی جائے تو جسم کا جادو جاگے ہے شرم سے دورا ہو جائے بیرا کی احسا نیند کا بھی ہاں بھی جائے تو جسم کا جادو جاگے ہے اور مجھ کو اپنے آپ سے اس موسم میں در سال آگے ہے نیند کا بھی ہاں بھی جائے تو جسم کا جادو جاگے ہے اور مجھ کو اپنے آپ کے اس موسم میں در سال آگے ہے رگ رگ میں لہرانے والے رگ رگ میں لہرانے والے خون کو یہ بنوا رگ رگ میں لہرانے والے خون کو یہ بنوا 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 گزارش رہا ہوں پہ آپ تشریف کریں اور مشایرات میں اختتام تک نہ باوقع انداز میں چلے موسیقی